موسیقی 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 کہاں سے نہیں نہیں یہاں سے نہیں گھر کا گھر کا بیٹھا رہتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ ایک بھائی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں پہ جا رہے ہیں گزرانوالہ سے لہور آئے ہوں اب لہور سے پھر گزرانوالہ جا رہا ہوں کام چھوٹا تھا بس کر کے جا رہا ہوں واپس اچھا مجھے بتائیں سفر تو اتنا زیادہ نہیں لہور سے گزرانوالہ تو آپ کو فورٹی منٹس میں پہنچا دیا جاتا ہے تو ریل کا سفر کیوں یہ بیسٹ ہے بہت اچھی سفر ہے یہ دوسری گاڑیوں سے ٹیوٹے سے لوکل سے یہ بہت بیسٹ ہے ریلوے تو پاکستان کی ماشاءاللہ نمبر ون ٹرینیں چل رہی ہیں مجھے بتائیں گزرانوالہ سے یہاں آپ لہور آئے تو ٹرین پہ جو سفر تھا وہ کتنا تھا کتنا دورانیا تھا کتنی دیر لگتی ہے ایک گھنٹہ تو کنفرم آنا جلدی ہو جائے کراس پہ گرانا پڑے جلدی بھی ہو جاتا ہے لیکن ایک گھنٹہ جو ہے نا وہ کنفرم آچھا اور کچھ کھانا پینا بھی ہے اندر ہمارا سفر چھوٹا ہی ہے لیکن یہ لاہور سے ڈیننگال کی گاڑیاں لگتی ہیں کراچی جانے کے لیے وہاں سے نہیں آتی انتظامات کیسے ہیں ایک نمبر اے ون اور ایسی سروس ہے یا ہم تو لوکل ہی آتے ہیں لیکن ایسی سروس بھی ہوتی ہے سب کچھ ہے ایک بہترین پاکستان ریلوے اب اس کا توڑا بھی پاکستان میں نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم والیکم سلام یہ چیزیں کہاں سے لیے ادھر سے کنٹیل سے باہر والے ریٹ پہ ملیا یا زیادہ اپنا ہوئی ریٹ زیادہ زیادہ کتنا زیادہ ریٹ تھا یہی دس میرے سے پہ زیادہ ٹھیک ہے اور میار اچھا تھا جی صحیح تھا بس ٹھیک ہے آپ کہاں سے آ رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں کراچی جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ آئی بھی جی بچے ساتھ ہے کہاں بلائیں یہ میری بیٹی اسلام علیکم والیک اسلام علیکم کراچی لہور اچھا لگا ہے گرمی تو نہیں لگ رہی نہیں گرمی تو لگے گی گرمی ہے جیسے کہ آپ ایک سینئر سٹیزن ہے اور انتظامات ریلوے پہ آپ کس طرح کے دیکھتی ہیں اپنے لیے بتائیں سہولیات کس طرح کی نظر آتی ہیں اتر بچپن سے لے کے اب تک میں تو ٹرین کا اتنا سفر کیا لیکن اب اچھا ہے پہلے سے ظاہر ہے تم بچوں کا موڈن زمانہ تو پہلے سے تو زیادہ اچھا ہو گیا کیا چیز پہلے تھی اور اب اسے بہتر کر دیا گیا ہے پہلے پتہ سچی بتاؤں پہلے گاڑیاں کو اتنا اچھی سا آفزتری نہیں تھی اب ہے آپ کون سوالی میں سفر کرتی جس میں بھی میلے سیٹ ابھی تو کرا کرا میں پیچھی دفعہ جب میں آئی تھی تو علامہ اکبال میں تھی اس کے بعد وہ جو گرین لینڈ چلی ہے اس میں بھی میں نے سفر کیا سفر کرنا میری لائی میں بہت ہی زیادہ ہے اور سہولی آت سٹیشن کی اللہ کا شکر ہے وہ بھی سہی ہے سہی ہے ہمارے جو پاکستان کے کیا کہتے ہیں بادشاہ وزیراعظم ہے خوش ہے ہم ان سے میں تو شروع سے ان کے ساتھ آج سے نہیں جب عمران خان کی قومت آئی تھی میں تب بھی کہتے تھی میں کب میرا ویر آئے گا تو تیرے انکل کہتے تھے تیرا ویر کون ہے میں کہا نواز شریف کہن دے ہو کہ میں کہا بس میرا ویر ہے تو سارے ہستے ہوتے تھے میں کہا ویکھی میرا ویر آئے گا تو جب آئی تو تیرے انکل نے کہا آپ کاغنے تاڑا میرا بہتر بڑی سونی میری تھی اللہ تیرے نصیب بچے کرے میرا بیٹا خوش رکھے تم لوگوں کو ترقیاں دے اللہ تعالی اور ہم لوگوں کا سفر بھی بڑا اچھا اچھا گزرے دعا کرنا اور آپ لوگوں کو بھی اللہ سب کو خوش رکھے اور ہمارے پاکستان کو بھی ہر مسیبت سے بچائے ہر بوری نظر سے بچائے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آمین ناظرین نیدر اتنے سارے لوگ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ بھی کراچی جا رہے ہیں جی ہر سے مجھے یہ بتائیں کہ لہور کا ریلوے سٹیشن کیسا لگا لوہور کا ریلوے ٹیشن تو سب سے بہتر ہے سب سے بیسٹ ہے اور انتظامات کیسے ہیں آپ نے یہاں پر بائنگ کیے کوئی کچھ چیزیں لیا آپ نے خریداری کیے کھانے پینے کے لیے جی جی بلکل کی ہے پرائیسز کیسی تھی بس یہ ہے کہ میرے خیال سے کچھ دس پندہ روپے اضافی لیتے ہیں یہ لوگ سٹیشن پہ اس سے زیادہ نہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ کیا مسئلے مسائل مسئلے مسائل تو بس یہ ہی ہے کہ تقریبا باہر سے ریڈ سیم ہونا چاہیے کہ بیچ میں سب ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے کوئی غریب بھی ہوتا ہے کوئی میر بھی ہوتا ہے جس کے پاس جو فولڈ کرتا وہ تو لے لیتا ہے جو نہیں کر ساتا اس کے لئے مسئلہ بنتا ہے اور ٹرین ٹھیک ہیں اندر سے ہاں تقریبا ٹرین ٹھیک ہیں اندر سے لیکن بس آپ کو پتا ہے وہ تھوڑا سی ایشو جیسے ہوتے ہیں کہ یہ جیسے فون وغیرہ چارجر کرتے ہیں اس کی سولت نہیں ہے واشنوں وغیرہ بہت گندے ہوتے ہیں نا اس کے ٹرینوں کے بہت گندے واشنوں ہوتے ہیں یہاں تلقے آپ یقین مانیں میں تو آتا جاتا رہتا ہوں نا بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام آپ بتا رہے تھے کچھ مسائل کے بارے میں مچاتی ہوں بتائیں دوبارہ جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا فرسٹ آف والس میں چارجنگ آپشن نہیں ہے چارجنگ سفر کوئی نزدیک کا نہیں ہے کافی دور کا سفر ہے تو کئی لوگ فورڈیبل نہیں کر سکتے پاور بینک کہ جی اب سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں اب صرف اس ایک برین لائن ہے جس کے اندر چارجنگ آپشن دی ہوئی ہے تاکہ کرا کرم ان کا بھی ایک نام ہے اچھی گاڑی ہے یہ ان کا جو انسا ہے اس کے اندر چارجنگ آپشن دینے چاہیے سیکنڈ نمبر کے اوپر واش روم کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے انہیں اور جو اتھال نمبر پہ آپشننگ کی یہ آتی ہے کہ ان کی جو اندر والی سیٹیں ہیں ان میں بہت زیادہ گند رہتا ہے ہوتا ہے کہ جیسے گرین لائن میں ان میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی اچھی سروس یہ ہے کہ ساتھ لوگ آتے ہیں صفائی کر کے جاتے ہیں یہاں پہ ایک دفعہ گند پڑ گیا تو بس گندی ہے صفائی کا کوئی خاص خیال نہیں ہے اس کے اندر بس ابھی آئی ہے آپ کے سامنے ابھی صاف آئی ہے اور جیسے آپ یہاں سے آپ چل جائیں کہ یہاں روڑی تک جائے گی اندر سے گاڑی کی بری حال واش روم میں کے ٹھیک ہے میں سمجھ گئی آپ کی کہنے کا مطبع ہے کہ ہر ٹرین میں انتظامات نہیں ہے گرین لائن میں اچھا سیٹ اپ ہے صفائی سترائی کا نظام کو بہتر بنانا ہوگا کیونکہ ٹرین آگئی ہے تو میں چاہوں گی کہ ہم ٹرین میں جا کر دیکھیں تو یہاں ایک بریک لیتے ہیں پھر بریک کے بعد واپس ٹرین میں ملتے ہیں آئیے ویلکم بیک ناظرین میں اس وقت کہیں بھی نہیں جاری اصل میں میں بریک سے واپس آئی ہوں لیکن ہم اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ لوگ کہاں کے لیے سفر کر رہے ہیں اور اندر کس طرح کا محول ہے کس طرح کے انتظامات ہیں ان کا کیا کہنا ہے ٹرین کے بارے میں ریل ویز کے بارے میں اور ان کو کیا کیا ضروریات ہے ان کی اندر چل کے انہی سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا ارم اچھا ارم کہاں سے لاہور سے جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے کراچی جا رہی ہوں لاہور سے کراچی گھومنا ہے تو ہم لاہور سے کراچی جا رہے ہیں کیسے لگا لاہور اچھا لگا لاہور لاہور کا ریل ویز سٹیشن کیسے لگا ہے اچھا ہی اچھا ہے لیکن گرمی بہت ہے گرمی تو بہت ہے اور یہ پنکھا بھی ہم امید کرتے ہیں کراچی تک آپ کا ساتھنے بھائے پتہ نہیں پہلی دفعہ پیٹری ویز ٹرین میں میں اس کے علاوہ کون سی ٹرین میں آتی ہیں یہ آتی جاتی کیسے ہم لوگ گرین لائن میں آئے تھے اور کوئٹا ویسے کوچوں میں جاتے ہیں ہم لوگ بائے بس جاتے ہیں اچھا یہاں پر انتظامات کس طرح کے تھے پانی تھا یا کھانا فینا تو آپ میں دیکھ رہی ہیں اپنا ساتھ ہی لے کر آئے ہیں یہاں سے کچھ نہیں لینا نہیں نہیں یہاں سے کچھ نہیں لینا لے کے چلے ہم لوگ اپنا اور پانی وغیرہ پانی وغیرہ سب لے کے چلے سب ساتھ لے کر آئے ہیں یہاں سے کچھ نہیں لینا کیوں سٹیشن پہ کیا مسئلہ ہے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کیوں اچھا نہیں لگتا آپ نے تو پیا بھی نہیں سٹیشن کا پانی پسند نہیں ہے یہ اپنا کھانا پینا ساتھ لے کر رہی ہیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں باقی لوگوں کا کیا کہنا ہے کیا نام ہے آپ جنت پورا جنت ویبو آپ کے بارے میں میں نے سنا بہت ہے ٹھیک سنے ہاں ٹھیک سنے کیا سنے یہی جو بھی سن لیا یہ بتائیں آپ ادھی پاگل کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے پوری پاگل ہوں میں یہ تو اچھی بات ہے کرنا چاہیے جانوروں سے بھی پیار کرنا چاہیے اس میں پاگل بنے والی کونسی بات ہے آپ کونسا کانٹینٹ بناتی ہیں بسے میں زیادہ تو میرا فیملی والا ہی ہوتا ہے فنڈی بناتی ہوں اور جس میں کچھ اچھے سے پیغام ہو اچھا پیغام آپ کو دینا آتا ہے مجھے بتائیں آپ لاہور سے اس وقت کہاں کے لیے ٹرابل کریں کراچی کے لیے انتظامات کیسے ہیں بہت گندے گندے یعنی کہ جو پہلے سے بلکل جیانا ریلوہ آستا آستا خراب ہے یہ سیٹے تو وہ چھوٹی ہوتی ہیں ہم اس پر پورا سو بھی نہیں سکتے اور پانی کا بھی صحیح نہیں ہوتا صفائی بھی نہیں ہے لائٹ بھی وہ دیکھ لیں اچھا یہاں تو چلے دو پنکے چل رہے ہیں اچھا نہیں ہے اور یہ اتنا بڑا پانی کا گیلن جو آپ ساتھ لائیں یہ کیوں لائیو ہیں یہ ہم لوگ جانا پینے کے لیے ابھی ہم نے اس میں بھرو بھروکار کے لیے کیا ہے سانا میں توڑی بجابی بھی بیچ میں سانو بھی آن دیے دوستو اچھا ہم نے چند دیتا نا برف جماعت دیتی سی اسی کیسے جو جاوانگے تو خوب کل دی رہیں گے اسی ٹھننا پین دی رہیں گے پر وہ ادھر 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 اتنی گرمی سی کو ہوا دے رہاں دے کھل گے ساری پر برف بھی گرمی سے پگل گئی ہے اور انتظامات باہر کے کس طرح کے دیکھیں آپ نے نہیں باہر کے تو صحیح ہیں بیٹھنے کے لیے وہ نشستے بھی اچھی آنے پکھے بھی صحیح چال دے پیا گئنے بس ٹھیک ہے اتنا برا نہیں آگا یہ کون ہے یہ کون ہے چوروں سے یاد آیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ اس ڈبے میں سیکیور ہیں نہیں ہم لوگ سے گھوڑ نہیں یہ کیا بات کر رہی ہے مجھے نے پتا یہ کیا بات پتہ نہیں کیا بات کر رہی ہے مجھے خود نہیں پتا چل رہا ناظرین یہاں پر باہر سائرن بچ چکا ہے ٹرین کے جانے کا وقت ہو گیا اسی لیے ہم بھی یہاں سے باہر چلتے ہیں اور باہر کے انتظامات دیکھتے ہیں شکریہ آپ مجھے بتائیں کہا جا رہے ہیں میں بیٹے فیصلہ بات جا رہا ہوں اکثر آتے جاتے ہیں ٹرین ہاں جی بیٹے اکثر آتا جاتا ہوں انتظامات کیسے ہیں انتظامات برابر سے ہیں پروپر نہیں ہیں جیسے ویٹنگ روم نہیں ہے پروپر بیجلی کا نظام نہیں ہے اس کے علاوہ سفائی کا پروپر انتظام نہیں ہے یہ دیکھ لیں آپ دور میں کھڑی رہی ہے ٹرین تو آپ بیٹھیں تندور بنی ہوئی ہے تندور بنی ہوئی ہے بیٹھنے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے میرا تو ہاتھ بھی نہیں لگ رہا ہاں جی ہاتھ نہیں لگ رہا اور سفائی بھی نہیں ہے اور کرایا تہلے فیصلہ بار کے 900 روپیا ہے لہو ٹو فیصلہ بار کرائے 900 روپیا ہے اچھا مجھے بتائیں اندر کچھ کھانا پینا ملتا ہے پانی مل گیا کوڑھ ڈرینگ ڈیوز چائے کوئی آتا ہے مراسل بھی ملتا جو باہر سے شیشن سے لے کے آتے ہیں وہ ہی بیسٹ ہے جو ادھر سے ملتا ہے وہ پروپر نہیں ہے اور اچھا نہیں ہے میں خود ہوں ہوں ڈاکٹرون گوڑھ میں جنرل ہسپیٹل سننبال فیصلہ بارد میں ادھر گرکی ہسپیٹل میں نے اپنے بیٹے کو چیک کب کمانے کے لیے آیا تھا تو نہیں ادھر مناسب نہیں ہے حالانکہ پاکستان کا سب سے بڑا ریلوی شیشن ہے یہ چھوٹا ساتھ شیشن نہیں ہے میرے نانا ابو ادھر کے ہیں چونہ منڈی کے چیزیں کافی بہتر کرنے کی ضرورت ہے بہت شکری آپ کا السلام علیکم کہاں جا رہے ہیں کراچی مجھے بتائیں اکسا ٹرین میں سفر کرتے ہیں جی کرتے ہیں بلکل آپ جس بھوگی میں بیٹھے ہیں یہاں یہ تندور بنی ہوئی ہے اس وقت ہاتھ میں ہی آتا ہے ادھر لگ رہا اور اب پسینے اور گرمی مجھے بتائیں اندھر آپ کو انتظامات کیسے ملتے ہیں پانی چائے جوز کچھ ملتا ہے سب کچھ صحیح ہے بس یہی ہے گرمی ابھی ہے ان میں ان کا تو کوئی کس خور نہیں ویسے اگر آیا کتنا لیا ٹرین کی ٹکٹ بہتالیسو روپیہ ٹھیک ہے اور رکتی ہے جو جہاں جہاں جگہ جگہ پر اور وہاں کے انتظامات آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور سٹیشن کے انتظامات کے بارے میں بھی بتائیں سٹیشن کا ماشاء اللہ صحیح ہے انتظامات اور بقیدہ صحیح ہے سفر کے دوران یہ گاڑی ٹھیک ہے بقایا دوسری گاڑیوں پہ ہم سفر نہیں کرتے کیونکہ یہ صحیح چلتی ہے اس لئے ہم ہمیشہ اس گاڑی پہ سفر کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کہاں جا رہے ہو کراچی آپ کو نہیں بتا کہاں جا رہے ہو اس کو بھی بتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لہور سے کراچی اکثر آتے جاتے ہیں جی بالکل جاتے رہتے ہیں اور انتظامات سٹیشن کے کس طرح کے دیکھ رہے ہیں پہلے سے کافی بہتر ہے بہت زیادہ بہتر ہے پاکستان کسی وقت تھا کہ لوگ آنے سے ڈرتے تھے یہ خواجہ ساد رفیق نے اس میں آ کے بہتری کی اور پھر وہ کنٹینیو رکھا تو کنٹینیو سے یہ ہے کہ اب جو ہے نا اب الحمدللہ آپ جائیں تو یہاں پہ سیٹ اس بھی بہت مشکل آپ کو کم سے کم ایک مند پہلے سیٹے جو ہیں وہ بوکنگ کرنی پڑتی ہیں تو پھر یہ کام چلتا ہے تو آپ کو سیٹے اس بھی نہیں ملتے آپ کو دیکھنے کے رش کتنا ہے تو کافی بہتر ہے اور یہاں سے کوئی خریداری کی اس کے لیے کوئی چپس کوئی جوس کچھ لے کے دیا ہے کہ نہیں لے کے دیا ہے بلکل سب کچھ لے کے دیا ہے لے کے دیا ہے کہ نہیں بولو لے کے دیا ہے اچھا بتائیں پرائسز ٹھیک تھی یا اوپرائسنگ تھی نہیں بلکل ٹھیک تھی ہم نے کچھ لے کر آئے تھے کچھ یہاں پہ کر لیا تو یہ تو ابھی ان کے منشتر بھی نہیں ملے اگر پرشتر لگ گئے نا ان کے انشاءاللہ آگے سے بھی بہتری ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ یہ کیا کرتے ہو کام کرتے ہو یہاں کام کرتے ہیں کمیشن پہ کمیشن پہ کتنا کمیشن بن جاتا ہے مہینے بعد ادھر ہمارا روز کا کمیشن ہوتا ہے سو پیچھے بیس پرسنٹ تو کتنا کمیشن مل جاتا ہے ایک دن کے انٹ پہ ازار پہ مل جاتا ہے پانچ ہزار تھیل ہوگی ازار پہ ملے گا ہم اچھا میں جو بتاؤ کہ چائے کتنے کی ہے چائے اسیر پہ کی اور بوتل بغیرہ بوتل کولڈنگ وان فیپٹی اتنی مہینگی بوتل ادھر پتہ کر لیں آپ سٹیشن پورے میں سیل رہے ہیں اور بان فیپٹی کی آگے ہم دیتے ہیں تیسے روز ہماری سربس ہوتی ہے ایک تو میں نے کیا یہاں پہ قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور ہر دکان کی دوسرے دکان سے مختلف ہے آپ بتاؤ کہ ایک ریٹ کیوں نہیں ہے ادھر ریٹ جس کی ٹھیکے بہت مہنگے ہیں کچھ لوگوں نے اپنا نا بنایا ہوا ہے اپنا اپنا ریٹ وہ کہتے ہیں ہم جیسے ٹھیکے مسئلے ہوتے ہیں ٹھیکے بغیر آتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ ناظرین خواب و ٹرین کے اندر کی صورتحال ہو یا ٹرین کے باہر کی قیمتیں دونوں طرف بہت زیادہ ہیں اندر بھی قیمتیں زیادہ ہیں اور باہر بھی زیادہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ریلوے سٹیشن پر ٹھیکے بہت مہنگے ملتے ہیں ہم نے اپنے بجلی کے بل بھی دینے ہیں جو یہاں پر ہمارے پاس لوگ کام کر رہے ہیں ان کی قیمتیں بھی ادا کرنی ہیں تو ہمارے لئے اپنا سرکل شرانا مشکل ہو جاتا ہے پانی کتنے کائے ہاں اسی روپے کی پانی کی بوتل ہے اور اگر یہاں پہ تھنڈی وہ کتنے کی ہے اتنی مہنگی کیوں دے رہے ہیں ٹھیکا مہنگا ہے لیکن میرے پاس اگر اتنے پیسے نہیں ہے تو میں کیا کروں گی اتنے پیسے ہے یا نہیں گھر سے ہی نہیں لائی میں یہ والا پانی پچاس کا خرید سکتی ہوں اور ساٹھ کی خرید سکتی ہوں کوئی اور سٹاپ پہ دیکھوں وہ کہاں سے ملے گی سستی یہ پچھے نے یہ بتا دیں یہ کتنے کا لگایا ہے ڈیڑھ سو کا لگایا ہوا ہے اور ایکسپائر ہو رہا ہے مطلب کہتے دو چار دن میں بندہ دو دن میں کھا سکتا ہے پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیمتیں زیادہ کیوں یہاں پر ٹھیک ہے بہت زیادہ یہاں پر تقریباً یہ پینتیس لاکھ کا سٹال ہے یہاں پر جو آپ نے پندرہ ہزار پیار روز ڈیلوے کو دینا وہ کہاں سے دینا پھر ٹیکس بھی ہے پانچ پرسن پھر لڑکوں کے دیہاڑی ہیں یہ کہاں سے نکالنی ہیں یہ پاندہ صرف اوپر کریں گے تو پھر جا کے یہ پورا سٹیشن کر رہا ہے صرف ہم نہیں کر رہے یہ اسی طرح چلے گا یہاں گورنمنٹ جو ہے وہ ٹھیکے نیچے کریں تو ہم بھی پرائز جو اوپر منشن ہے وہی بیچیں ہمارا بھی مجبوری ہے نا ٹھیک ہے پانی کیسا دے رہے ہیں پانی چھوٹی بوٹل چاہی بڑی چاہیے چھوٹی یہ جو ہوتی ہے چھوٹی بوٹل اور پیپسی پیپسی سمارٹی چھیک ہے پانی کی بوٹل کیسے لگائی بھی ہے چھوٹی بڑی چھوٹی چھوٹی ستر روپے کی لگائی بھی ہے اور پیپسی چھوٹی بڑی چھوٹی بڑی چھوٹی بڑی ایک سو دس روپے کی خودکشی کر لو ٹرین کے نیچے آ جاؤں بچی دوکانی کیوں مجھے دوکانوں سے میں جات جس سے سب سے سستی ملے گی اس سے خریدنی ہے بچی سوڑ دوکانی کیوں ہے اتنی مہنگی کبھی مہنگی بچی آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ یہ اتنی مہنگی کیوں ہے میرے کی حال میں بہتنی مہنگی نہیں کیونکہ ایک سو دس کی بچی باہر مر رہی ہے سفر کیسا رہا ہے اچھا تھا سفر ماشاء اللہ وہ اچھا تھا کان سے آ رہے ہیں کراچی انتظامات کیسے تھے انتظامات کافی بہتر ہیں بلکل نیو ٹرین ہے بلکل نیو ٹرین ہے سفائی سترائی سب شاندار سفائی سترائی کا بڑا خیال تھا اور کراچی کا ریلویس ٹیشن کیسا تھا کراچی کا اچھا ہے مطلب اتنا رات و ٹرین میں اتنا کلیر سے دیکھا نہیں مٹ کافی مطلب صحیح تھا جلد بازی میں آئے تھے ہم لوگ تو بس ٹرین میں چڑھ گئے جلدی جلدی دوستوں کے ساتھ سفر کیا دوست نے ہیدرا باز سے جوائن کیا تھا تو بس ابھی ہم یہ لوگ اتر جائیں گے میں آگے جا رہا ہوں آپ آگے کدھر میں راول پینڈی جا رہا ہوں چالیں ٹھیک ہے خیریت سے جائیں مجھے بتاؤ اس میں کیا کیا ہے سب کچھ ملتا ہے چیزیں تو بتاؤ پرائسز بھی بتاؤ میں سارا لکھا ہوا سونا آتے یار لکھا ہوا ہے بس دکھا دیتے ہیں مجھے بتاؤ زرا کیا بیچ رہے ہو آج ہم خریدنے آئے ہیں کیا دوگے سب کچھ دیں گے زنگر برگر فرائز بغیرہ سب کچھ چاہے کتنے کی ہے چاہے اسی روائے کھلے دودھ کی اسی روائے کی کھلے دودھ کی پرینچ فرائیز پرینچ فرائیز اینی میں کی کیوں آلو ستر پہ کلو ہے تے تو دو سو اسی فرینچ فرائیز بیچنی ہے ٹھیکے دار دہ رہے ہیں اسی گیڑا آپ کو لائے ہو ایر ایڈ کیا کرتا ہے میں کام کرتا ہوں ادھر کیا بیچ رہے ہو ہم یہ برگر بیچ رہے ہیں یہ مطلب کھانا بغیرہ مجھے بتاؤ چاہے کتنے کی ہے چاہے سوروے کی جھوٹے وہ ایک سو بیس لپے بیسے لکھی ہے بیسے کیوں لکھی ہے میں نے تو پڑھ لیا تو باقیوں کو بے وکوف بناتا ہے کیا کیا خریدہ ہے یہاں سے کچھ خرید کے کھایا ہے نہیں کوڑنکس ویرہ لیے ہیں اور لیز ویرہ لیے ہیں تو بس ان کی پیمٹس ہم نے ڈبل پی کی ہے ڈبل کی مطلب پر آپ نے ادا کیا ہے نہیں ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم ٹھیکہ دے رہے ہیں تو یہی زیب دینا پڑھیں گے اب جو فریوس کے لیز جو ہے فورٹی کے وہ سکسٹی چارج کرتے ہیں تو چائے ہم نے پرچیز کی ہے اس کا انڈرڈ پی کی ہے ان کو یعنی یہاں پر بھی اوبر پرائسنگ ہوئی ہوئی ہے اور سفر یہ لوگ کراچی سے کرکر آ رہے ہیں یہاں پر ابھی رکے میں یہاں پر تھوڑا وقفہ ہے آگے جانا ہے لیکن پرائسز کے حوالے سے کمپلینز کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر اور بھی لوگوں سے بات کریں گے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے ناظرین یہاں پر ایک بھائی چائے کلفے بیچنے کے لیے آئے تھے چائے اور کلفی میں نے انہیں کہا کہ ہمیں بھی لے چھنے اپنے سٹال پر ہم نے بھی خرید دی ہیں آئیں چلتے ہیں کچھ گرمی بہت لگ رہی ہے دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے اور پرائسز کیا ہیں ہم مزدور ہیں ہماری تو کمیشن ہے سو میں دس پرسنٹ یہ سامنے ریشنٹ پر جائے نا ادھر تین سو روپے کی ساڑھے تین سو کے پر کلو مرگی ہے اٹھارہ سو روپے کلو بیچ رہے ہیں کس رہی بیچ رہے ہیں اٹھارہ سو روپے کا چرکہ دے رہے ہیں کس رہی دینے ہیں باہر ہزار روپے کا یہاں تھا ان کس سے جاگ باہر بھی برگر ہزار روپے کا چرکہ پھول جو ہے دو ہزار روپے کا دیتے ہیں ہاف ہزار روپے کا آپ کیا کہہ رہے ہو یہی کسی آدھاری اٹھارہ سو روپے کا فرق ہوتا ہے ہزار روپے کا چرکہ اندر اٹھارہ سو کا یہ پچاس روپے کا فرق باہر ہزار روپے کا نہیں ہے باہر بھی دو ہزار روپے کا چرکہ مل رہا ہے بھائی آپ نے یہاں آکر شائع لیے میں پوچھنا چاہوں گی کہ چائے کا کب آپ کو کتنے کبڑا ہے سو روپے کا یہ تو پریسز زیادہ نہیں ہے جی جی بہت زیادہ آم پیپٹی روپے سکسٹی روپے مل جاتی پھر کیا مجبوری ہے جو مہنگی چاہے لینی ہے زائرہ سٹیشن سے باہر جائیں گے تو پھر گاڑی کا ٹائم ختم ہو جائے گا بات تو صحیح کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اگر ہم دور جائیں ریٹ سہی دیکھتے ہوئے کہ کونسی جگہ پہ زیادہ مناسب ریٹ ہے تو ہو سکتا ہے ٹرین چلے جائے آپ مجھے بتائیں آپ نے بھی اتنے کا ہی لیا ہے ویسے باہر کیا ریٹ ہے اس کا بہر تو اچھی دودھ پتی چائے کا ریٹ بھی پچاس ساٹھ روپے کی چائے جو خالص دودھ کی بنی ہوتی یہ تو بورڈر والی چائے یہ ایک سو بیس ایک سو روپے کی دے رہے ہیں ہماری تو مجبوری ہم بہر جا نہیں سکتے اسی حوالے سے پیتے ہیں یہ مجبوری کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں بھائی یہ آپ کی جگہ ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ شکایت کر رہے ہیں یہ دکان تو آپ نے لگائی ہے نا ریلوے سٹیشن تو میں بھی نہ دوں آپ کو میں تو دکان کا پوچھ رہی ہوں مجھے بتائیں قیمتیں زیادہ کیوں ہیں کونسی قیمت ہے بھائی بہار اصی روپے کا کب مل رہا ہے ہم ادھر سو روپے کا دے دودھ بھی کالس ہے ہم نے جتنی دکانیں وزٹ کی وہاں صرف دس بیس روپے کا فرق آتا ہے لیکن قیمتیں وہی رہتی ہیں کیونکہ اگر ایک دکان دار سو روپے کا فرق رکھے گا تو دیفنیٹلی اس کا کاروبار تو نہیں چلے گا تو پھر ایک اککہ کر کے تو چلائیں گے نا تو ہمیں کچھ اسی طرح کی یہاں پر صورتحال نظر آ رہی ہے ایک اور بھائی موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اس پارے میں بیٹے گزارہ یہ ہے ادھر آکشن سسٹم ہے یہ جو ایک کام آپ جو بزار میں کہہ رہے ہیں بزار والا ریٹی در نہیں چل سکتا بزار دس زار پر مینہ دکان کا کرایا ہے ادھر دس زار پر روز ٹال کا کرایا ہے تو کیسے آپ مینیج کریں گے اس کو آپ بھی ہوں گے اتنے کا سیل کریں گے اگر آپ بزنس کریں گے آپ بھی اتنے کا سیل کریں لیکن ابھی ہم صحافی ہیں تو ہم یہ کریں گے کہ ہم یہ بات ضرور آگے لے جائیں گے کہ یہاں پر ٹھکے اتنے مہنگے کیوں ہیں یہ بات ہے یہ جو آپ نے قانونی بات کی ہے فری کام دے پھر بدار میں نے تو وہ بات کی ہے جو میرا کام ہے آپ وہ بات مجھے کہہ رہے سے کرنے کو جو میرا کام بھی نہیں ہے کہ میرا ٹھکا ہوگا آپ یہ پر سٹال اندر لگے ہیں ان کا چار دار پر مینہ گرہ ہے اسی کے ساتھ دوسرا سٹال ہے اس کا چالیس را آخر پر سال کا گرہ ہے تین چال دار پر مینہ گرہ ہے یہ کیسے ہو دو دو پالسیاں چل دیں گے وہ پوچھے نہ لگے ہیں فری میں لگا دیئے ہمیں بھی فری لگانے تھے میرا ہم بھی اسی ریٹ پر بھیجتے ہیں سٹال اتنے کا لگا ہے لیکن بک کتنے کی رہی ہے دیکھیں بک کی بات نہیں جو آپ کہہ پیپسی یہاں پر ایک سو بیس روپے کی مل رہی ہے ہاں مل رہی ہے بدار میں سوڑ پر کی ہے اس نے کیا دینا ادھر ڈیلی لاکھوں روپیا کریا اس ریٹ پر تو نہیں بھیج سکتا تو پھر مسئلہ تو پھر انتظامیہ کا ہے نا ہاں فری کہ کریں یہ جیسے پہلے سسٹم ہوتا تھا لارنمنٹ ہوتی تھی آکشن میں تو کوئی بھی اتنے کا نہیں بیچے گا ناظرین ان کا یہ کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر سسٹم کا فلاو ہے یہاں پر انتظامیہ کو یہ معاملات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر قیمتیں بہت زیادہ ہیں کیونکہ ان جگہوں کے جو معاملات ہیں وہ یہ لوگ خود نہیں ڈیل کر رہے ہیں انہوں نے یہ جگہیں ٹھیکے پہ لیوی ہیں اور ٹھیکے زیادہ ہیں اس دیہا قیمتیں زیادہ ہیں جب آپ ریلوے سٹیشن آتے ہیں اپنا دھیر سارا سامان لے کر اگر آپ کو کسی اور سٹیشن جانا ہوتا ہے تو یہ اگر آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے تو آپ کو وہاں پر یہ لال اور اورنج رنگ کے لباس زبطن کیے ہوئے کھولی نظر آتے ہیں جو کہ یہاں پر میں کہہ سکتی ہوں ریلوے سٹیشن کی زینت ہے ہم انہیں ریلوے سٹیشن پر دیکھتے ہیں لوگوں کے سامان اٹھا کر اپنے کندھوں پر لات کر جا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات عمر میں بھی زیادہ ہوتے ہیں مگر کام بھی کرنا ہوتا ہے اپنا سرکل بھی رن کرنا ہوتا ہے تو اپنی زندگی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے یہ ان کا روزگار ہے وہ یہاں پر کام کرتے ہیں دیکھیں گے پوچھیں گے کہ ان کو یہاں پر کیا ایشیوز در پیش آ رہے ہیں اور ان کا کام کیسا چل رہا ہے پیسے کتنے بن جاتے ہیں جو بھی ان کے مسائلیں ان سے جانتے ہیں السلام علیکم السلام جی کیا نام ہے سید دیاکر سنشاہ کام ہمارا کچھ نرمی ہے جی صحیح نہیں ہے ابھی تک مینہ ہو چلے اور کام ٹھیک نہیں ہے گزاری ہوتا ہے خرچہ پانی ملتا ہے یہی ہے ابھی کام گزاری ہوتا ہے کلی بھی بہت ہے اور فرٹی پورا اور ہے کتنے کولی ہیں کلی ہے ٹین سو اور ایک کولی کی کتنی دھیاری ہوتی ہے مہینے بعد دھیاری کوئی نہیں ہے یہ اپنی دھیاری بنانی پڑتی ہے جیسے نمبر پر لین لگاتے ہیں نمبر آتا ہے اس پر جاتے ہیں کسی کو دیڑھ سو دو سو کا سواری مل جاتی ہے کسی کو وہ نہیں ملتی واپس آ جاتا ہے جب کوئی سما اگر میں یہاں دو ٹیچی لائی ہوتی ساروں نے بھاگ کے آ جانا تھا میں ایک مائک لے کے آئی ہوں کوئی نہیں آیا سارے بھاگ گئے ہیں کیوں سارے بھاگ جاتے ہیں یہ دھر جاتے ہیں اپسروں سے ٹھیک ہے ان سے بات نہیں ہوتی بات اس چیز کی ہے بھاگ جی انہوں نے پٹرول جو گھرائیا ہے نا تیرہ ربے اس سے کوئی اتنا فرق نہیں ہے بیلی کا بیلی بھی تو گھرائے ہیں نا ان کے چہروں کا یہ دیکھیں پانی پیتے ہیں یہ ان کے خدا خوفی نہیں کرتا چلو ان کے لیے یہ کچھے کر کے برف ڈلا لے ٹھیک ہے یہ برف کے مجھے پیسے بھی چارے کچھے کر کے دیتے ہیں میں برفالے کو کہتا ہوں دو پٹی ہیں یہ میں ڈرمی رکھی پانی ان کو پر آ رہا ہوں رکشہ چھوڑ کے ٹھیک ہے یہ لینوں سے ڈرم رکھے ہیں بات یہ کوئی ساس نہیں ہے یہ مجدور ہے یہ اپنے گھر کے بل اپنے بچوں کی فیسے ہیں اپنی خسرات مگیای ان کا دل کرتا ہے یہاں پہ دوپن میں روڑ پہ بیٹھنے کے لیے نہیں دل کرتا مجبوری ہیں لاد بل کرائے یہ مہربانی کی جائے اس کو مت کو آپ نے اچھی بات کی ہے کہ یہ بھی تو یہاں پر کام کر رہے ہیں روزگار کے لیے ہیں لیکن ان کے پینے کا پانی نہیں ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ پانی کا یہ سیٹ اپ ہے اگر میرا کیمرو میں دکھا سکے تو یہ ڈرم ہے اور یہ ڈرم آپ خود باہت دیکھیں کہ گرمی کتنی زیادہ ہے اس گرمی میں آپ اس سے کیا توقع کریں گے یہ باہر سے بھی گرم ہے تو اندر پانی کتنا گرم ہوگا ناظرین یہ پانی بھی پینا چاہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندر پانی میسر نہیں ہوتا اور ہم اس طرح ڈرمز میں آ کر پانی بھرتے ہیں اور بھی بھائی موجود ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندر والے افسران ڈراتے ہیں کہ آپ اندر آ کر پانی نہیں پییں گے ہم آپ پر پچھا دے دیں گے ہم آپ کو حوالات میں بند کر دیں گے پانی جو پینے کا ہے بنیادی ضرورت ہے اتنا بوجھ اور اتنی گرمی بوجھ اٹھاتے ہیں سامان اور گرمی میں اٹھاتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے ہمیں پینے کے لئے صاف پانی بھی میسر نہیں ہے اور بھائیوں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم مجھے بتائیں کیا کام کس طرح کا چل رہا ہے کام نہیں صحیح چل رہا ہے سختی کرتے ہیں ہمارے پر سختی کیوں ہے اسے ہمیں ڈر جاتے ہیں ہمیں کوئی بات نہیں کر سکتے ناظرین ان کا یہ کہنا ہے یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ ہم سے اسی ڈر کی وجہ سے بات نہیں کریں گے یہ بھائی بیچے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم بھائی علیکم سلام مجھے بتائیں کہ کھانا پینا کیا کرتے ہیں آپ نہیں کرتے ہیں اوٹل سے کھانا بھی دے کرتے ہیں اوٹل سے روٹی کتنے کی لے کے آتے ہیں روٹی سولہ روپے کی یہ ایک اچھی بات ملی ہے مجھے روٹی سولہ روپے کی مل رہی ہے یہاں پہ لیکن پانی وغیرہ اور باقی معاملات کیسے ہیں شکر الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں کوئی پریشانی میں نہیں اے کہہ رہے ہیں جی صحیح کہہ رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی پریشانی نہیں کیا کہہ رہے ہیں ناظرین ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کچھ لوگ اس طرح کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو داتا دربار سے کھانا آ جاتا ہے لنگر پانی آ جاتا ہے تو ان کا گزر بسر ہو جاتا ہے لیکن جو لوگ ذمہ دار ہیں جو اپنا گھر چلا رہے ہیں فین بھی چلا رہے ہیں ان کے لئے یہاں معاملات چلانے ذرا مشکل ہو جاتے ہیں اور ان کو پریشانیاں ہیں ان کولیوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کے مسائل کو بھی سنا جائے اور ان کو بھی حل کیا جائے روزگار کے حوالے سے یہ بھی پریشان ہے پروگرام کا باہت ختم ہو گیا مجھے اجازت دیجئے اللہ نگبان